حریدوار میں جانچ میں تیسرا بچہ ملنے پر زلادھکاری نے گرام پردھان کو ہٹانے کے آدیش دے دیا ہیں ماملہ بہادر آباد کشتر کی گرام پنچائت نگلا کھردکا ہے گرام پنچائت کے ایک یوک نے اس ماملے میں گرام پردھان ریشمہ کے خلاف جانچ کی مانگ کی تھی ڈی ایم نے تحصیل دار حریدوار وکھنڈ وکاس ادھکاری بہادر آباد سے جانچ کرائی تھی جانچ ریپورٹ کے ادھار پر اوپ زلادھکاری حریدوار نے گرام پردھان کو ایوگ گھوشت کر دیا تھا پردھان نے اس آدیش کے ورودھ مکھ وکاس آدھکاری سے اپیل کی تھی جس پر پھر جانچ ہوئی زلاکارکرم آدھکاری بال وکاس کی جانچ کے بعد گرام پردھان کو ایک ہفتے میں کاران بتاؤ نوٹس دیا گیا پر جواب نہیں ملا اب ڈی ایم کی اور سے گرام پردھان کو پد سے ہٹانے کے آدیش دیے گئے ہیں یہ ایک کمپلین ڈی ایم سب کے پاس آئی تھی کہ نگلہ خرد کے گرام پردھان کا جو تیسرا بچہ ہے اس کی جن تھیتے کے اوپاڑ ڈسپیوٹ تھا تو اس میں ہم لوگوں نے آنگانواڑی کارے کرتا کہ جو رئیسٹر تھے اس کے چکے جو بھی سارے ابلیک تھے موبائل میں جو انٹریز تھے پوشن ٹریکر تھا وہ سارا دیکھا اس میں پایا گیا کہ 11 سپٹمبر جو بچے کی ڈیڈ تھی اس میں جو پردھان تھی ریشوان جی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 11 فبردی ہے پر ابلیکوں میں جو سارے ریکارڈ سے وہ 11 سپٹمبر کے تھے اس میں ان کو پورا اپنا سمیں بھی دیا گیا کوئی وہ ساکشے پرستوٹ کر پائے کوئی ہسپٹل میں جہاں پہ جندیتی ہو ان کا درج ہو وہ کوئی بھی وہ پرستوٹ نہیں کرتا اترہ کھنٹ کی مکہ منتری پوشکر سندھامی نے بانگلہ دیش میں راجکتہ پر سرکار کو وفل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ سامنے رہ کر اس طرح کی گتی ویدھیوں کو روکا جا سکتا ہے لیکن یہ سرکار کی کمی تھی جس کی وجہ سے ایسی دکھت گھٹنائے دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بانگلہ دیش میں راجکتہ کا ماحول ہے اور وہاں کی سرکار سب کچھ سامانے کرنے میں جھٹی ہوئی ہے لیکن اتنی سفلتہ ابھی تک نہیں مل پائی ہے دروبھاگی پونہ ہے وہاں کی سرکار کو سمائے رہتے اوچیت قدم اٹھانے چاہیے تھے اور مہلا سکتی اور مہلا سکتی کران مہلا سرکشہ یہ ہمارے پردان منتری جی کا اور ہم لوگوں کا سبی کا یہ پراتمیتہ ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ان کے اس طرح پر اتنی گمبرتہ سے اس پر کام نہیں کیا گیا اس کا پریڑام ہوا کہ استیتی اتنی خراب ہو گئی وہاں اترکھنڈ کانگریس کے پورو پردیش ادھکش گنیش گودیال نے پریعتر منتری ستپال مہراج سے کیدارناتھ سینہ پرکرن کی جانچ کو لے کر سوال کیا انہوں نے اس پورے پرکرن میں مندر سمیتی اور دانداتا کی آپسی ملی بھگت کا بھی آروپ لگایا دانداتا کو ہی پورے معاملے میں آسال لابھارتھی بتاتے ہوئے جانچ لٹکانے پر بھی انہوں نے سوال اٹھا ہے گنیش گودیال نے کہا ہے کہ ایک سال سے جانچ چل رہی ہے ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہاں 230 کلو آیا اور چوری ہو گیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 230 کلو کا حلہ کر کے وہاں 230 کلو آیا ہی نہیں کچھ آیا ہی نہیں وہ جو آیا وہ سونے کی پولیس تھی جو تاوے پہ کرائی گئی اور کچھ دنوں میں نکل گئی اور آپ ابھی بھی وہاں جا کے دیکھئے جو باقی کے پولیس وہاں بچی ہوئی ہے وہ صرف اس روپ میں بچی اس لئے بچی ہوئی ہے کہ وہاں پر ایکرلیک کی سیٹ لگا دی گئی ہے تاکہ وہ نکلے نہیں تو کرپیا آپ اس بات کا سنگیان لیجئے اور جہاں تک کانگریس کا پرشن ہے کانگریس اس سمیں بپکس میں ہے کانگریس ویسل بلوور کی بھومی کا میں ہے اگر کچھ گلت ہے تو ہم سیٹی بجاتے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہماری اس سیٹی پہ آپ چکرنا ہو کر اس کی جانچ کریں گیبینٹ منتری گنیش جوشی نے مصوری کے ویبین کشیتروں میں آتی ورشتی کے کارن ہوئے نقصان کا نرکشن کیا ہے اس دوران انہوں نے پکچر پیلس بس سٹینڈ کے پاس پوشتہ ڈھہنے اور کشتی گرست لندھور بازار کو جانے والے مکھ مارگ کا بھی نرکشن کیا اس دوران انہوں نے اپستیت ادھیکاریوں کو جلدکاریوں کو پورا کرنے کے نردیش دیے ساتھ ہی پوشتہ گرنے سے ہوئی کشتی کی پورتی کے لیے سمبندھت ویقتی کو معافضہ اپلابد کرانے کو بھی کہا ہے چونکہ یہ موچھے مار گئے اور جو میں نے اس کی سٹینڈی ایس کا چونکہ 65 فٹ نیچے سے اس کو اوپر لے کر آ رہے ہیں اور کچھ یہاں پر میٹریل لانے کی بھی درکت ہے میں نے ابھی اس دی ایم کو اور پوشت کیا کہ میٹریل لانے میں کوئی درکت نہ ہو چونکہ آج ایک مہینے سے دیکھ ہو گیا ہے جس گھٹی سے کام ہونا چاہیے تھا کام نہیں ہو پا رہا ہے جب میں نے پورو مکہ منتری حریش راوت کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ویجے بہوگونا اور ان کے ساتھ ہی اگر ان کی سرکار نہ گراتے تو گیرسین اب تک راج کی پورنکالک راجدھانی گھوشت ہو چکا ہوتا اس سمائے لوگ یہ سرکار نہیں گراتے اور راسفت شاہسن نہیں رہتا تو یہ سب چیزیں ہو جاتی یا تک کہ ستائی رادھانی سے لے کر کے ہم جلہ بنانے نو جلہ بنانے کا کام بھی کر رہے ہیں وہیں حریش راوت کے اس بیان کے بعد کبھی ان کے قریبی رہے اور ورطمان میں بھاجپا کیبنٹ منتری سبودھ انیال نے گمبیر کا ٹاکش کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حریش راوت کو اب راجنیتی سے سنیاس لے کر وانپرست کی اور چلے جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ عمر کے لحاظ سے ان کے دماغ پر بھی اب اثر ہونے لگا ہے اور وہ اب الول جلول باتیں کرنے لگے ہیں حریش راوت کے بیان کے بارے مجھے بھی جانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا اثر ہوا کہ حریش راوت جیساں بریسٹ لیتا اس طرح کی باتیں گھرے اور ہم لوگوں کو دوسری بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم لوگوں سے اٹھیں گے ایک سال بعد تک وہ راجنیتی رہے ہیں اگر چھوڑے ہیں کہ نے جیساں سے بہتا نہیں ہے لیکن حریش راوت کے بیانوں میں ان پی ڈالپی اوڑ کا اچھت ساپ دکھائی اور اس طرح سے اس اوڑ میں مونسون کی برسات کے بعد ڈینگو کے معاملے بڑھ سکتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے سواست ویبھاغ سترک ہو گیا ہے راجدھانی دہرادون میں نگر نگم نے والنٹیرز کے ساتھ مل کر ڈینگو روک تھام کی تیاریاں شروع کر دی ہیں سواست سچیو راجیش کومار نے بتایا ہے کہ ابھی تک پردیش بھر میں ڈینگو کے بارہ معاملے دیکھنے کو ملے ہیں جس میں دس مریض سواست ہو چکے ہیں پچھلے کئی سالوں کے مطابق اس بار بھی ابھی تک ڈینگو کے معاملے کافی کام آئے ہیں پورے سٹیٹ میں ابھی ڈینگو کے مارک پر بارہ معاملے ہیں اور اس میں بھی ٹین پیشنٹس جو ہیں وہ ریکاور کر چکے ہیں اور ایک پیشنٹ ہسپٹل میں ہیں اور ایک ہوم آئیسولیشن ہوم میں ہے گھر پہ ہے اور اس بار جو میں سمجھتا ہوں جو کیسز کم رہنے کا جو کارن تھا پبلک ایویرنس بھی اس بار کافی ہوا ہے اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور جو نگر نگم اور سواست ویبھاگ کے بیچ میں جو کوڈنیشن ہے جو سومنوے ہے وہ کافی اچھا رہا ہے اسی وجہ سے جو سورس ریڈکشن کی جو سٹرٹیجی ہے جو ہر جلے میں چلائی جاری ہے ڈسٹرک میجسٹریٹس کے سوجنے سے تو اسی کا نتیجہ ہے کہ اس بار اتنے کم کیسز آئیں